موسیقی 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 اور گائے اور بکلی میں دو سال مکمل کر کے تیسرے سال میں داخل ہو اور دنبا گرسل وغیرہ جو ہیں وہ سات ماہ مکمل کر کے آدمے مہینے میں داخل ہو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مستقب ہے یہ قربانی کی خال کو بھی صدقہ کر دے یہ جو مستقب قربانی اس کی خال کو بھی صدقہ کر دے خال کو اجرک کے وجہ میں قسائی کو دینا مقروب ہے کہ ابھی آپ قربانی کو مسئلہ دوا کرنے کے لیے سامانی کے لیے قسائی کو بلا لیتے ہیں اور اجرک کے دور پر جیتے خال سے لپائے وغیرہ مسئلہ آپ دے رہے ہیں وہ اجرک کی عنوان سے دینا مقروب ہے اگر وہ خود مستحاب ہے تو سرسلی کی عنوان سے دی رہے ہیں اس سے کہ وہ خود مستحاب ہے لیکن اجرک کی عنوان سے دینا مقروب ہے اور بتا اس خال کو جانما بنانے کی اجازت ہے قربانی کی خال کو جانما بنانے کی اور یا پھر اس سے خود بیش کر اپنے گھر کے لیے کوئی چیز خرید ہے یہ بھی جائز ہے کہ آپ اپنے قربانی کی خال کو بیش سکتے ہیں فروکٹر کے اس سے اپنے گھر کے لیے کوئی چیز خریدتا چاہے وہ بھی جائز ہے اور قصائب کو اگر وہ مستحاب نے تو صدقہ کر دیں یہ بھی بہتر ہے اجرت کے طور پر دینا مقروب ہے تیسرہ مسئلہ یہ ہے قربانی اپنے خال سے مجزہ ہے یعنی جو شخص قربانی کر لیتا ہے وہ یا اس نے اپنے کا کر لیتا ہے جو شخص قربانی تو آپ کا اپنے کا اس کا ہو جانا ہے مجزہ ہے اگر جو بہتر ہے کہ آپ قربانی بھی کر لیں عادتہ بھی کر لیں لیکن دونوں ایک ہو سکتے ہیں قربانی بھی اور عادتہ بھی کیونکہ عادتہ بھی قربانی ہے جانور سے قربانی ہے اور قربانی بھی تو اگر قربانی کر لیں تو عادتہ ہو جاتا ہے فیدر قربان کے دن جب آپ نیرمان کو زباہ کرنے ہیں قربانی بھی کر لیں تو اس سے قربان کھا جاتا ہے جس سے گوسمان بکری اور بیل وغیرہ زباہ کیا جاتا ہے اونٹ اگر ہیں تو اونٹ کو نہ ہر کیا جاتا ہے اونٹ کو کھڑا کر دیتے ہیں اور اس بودی میں خنجر وغیرہ لگا لیتے ہیں اس طرح سے اونٹ کو ظاہر ایک بکری اٹھائی کی طرح زباہ نہیں کیا جاتا ہے تو یہ قربانی ہے اب خداون جو متعال نے فرمایا کہ تمہارا جو ہے گوش وغیرہ جب اس تک نہیں پہنچا ہے لیکن تمہارا تقویٰ کو اس تک پہنچا ہے خداون جو متعال کو نہ گوش کی ضرورت ہے نہ حکوم کی خداون جو متعال وہ تقویٰ کی ضرورت ہے کہ اتنامت علاقی میں آپ نے خدم اٹھایا اور خداون جو رضایت کے لیے آپ نے موسون زبا کیا اور تقسیم کیا یہ کہ اتنامت اور تقویٰ ہے خدا متعال کو یہ چیز پسند ہے تو اس کی طرح خدا متعال نے ارشاد کرنایا کہ قربانی کرنے والے کے دل میں اثرات قربانی اور تقویٰ باقی رہ جاتا ہے یہ مہم ہے تو قربانی کے دوست خدا تک نہیں پہنچتے لیکن تمہارا تقویٰ خدا متعال تک پہنچتا ہے قربانی کریں آپ خریدیں اور پھر اگر اس میں تقویٰ نہ ہو تو کچھ بھی ہمارا خدا کے پاس نہیں پہنچا اگر اس میں بھی خدا نہ خواستہ اگر دکھاوا آ جائے اس میں بھی اگر نام نمود آ جائے اس میں بھی اگر غرور آ جائے مثلا تو نہ خدا تک گوشت پہنچا نہ خور نہ تقویٰ تو کوشش ہونی چاہیے کہ جو بھی آپ زابان کریں مثلا مختلف مواقع پہ آپ قربانی کا صرف ایترہ ساتھ نہیں ہے ابھی تولد کی قربانی الگ سے ہیں اپنے دکھے کی قربانی الگ سے ہیں خاتنے کی قربانی الگ سے ہیں کمباری کی قربانی الگ سے ہیں مثلا مختلف جانور کو خدا متعال کی رضا کے لئے قربان کرنا ہوتا ہے ہر قربانی میں تقویٰ ضروری ہے اور اخلاص ضروری ہے حضرت آبا امام جواد علیہ السلام عید قربان کے دن بہترین اعمال کو بیان کیا عید قربان کے دن کیا کرنا چاہتیے یہ ہمارے لئے مہم ہے فرمایا مَا مِن عَمَلٍ أَبْضَلَ يَوْمَ النَّحَر يَوْمَ النَّحَر قربانی کہتے ہیں نہرین قربانی قربانی کہتے ہیں اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے مِن دَمِن مَسْبُو ایک یہ کہ قربانی کیا جائے خود بہایا جائے خدا و نبطال کی رضایت کے لئے کسی قربانی کی شرائط والے حیوان کا یہ خود بہانا یہ بہترین عمل ہے یہ قربانی کرنا اَوْمَشْيِن فِي بِرْدِ الْوَالِدَيْن دوسرا عمل جو بہترین عمل ہے یہ کہ والدین کے ساتھ نیکی کے لئے قدم بڑھایا جائے یہ بہت بڑا عمل ہے اِدَا قربان کے دن انسان اپنے والدین کے لئے کوئی خاص خدمت انجام دیں ان کی رضایت کو حاصل کریں اِدَا قربان کے دن دوسرا بڑا عمل ہے جن کے والدین ساتھ ہیں ان کے لئے کچھ ایک اقدامات کریں جن کے والدین الگ ہیں کوشش کریں اِدَا قربان کے دن جائیں ان کے پاس کچھ لے کر جائیں اور ان کے ساتھ کچھ نیکی کریں اور ان سے دعائیں دیں یہ دوسرا عمل تیسرا اَوْدِ رَحِمٍ قَاطِعِن یا وہ رشتدار جس نے آپ سے تعلق کیا ہوا ہے رابطہ ختم کیا ہوا ہے بِالْفَضْلِ یا خُدْعَلَيْهِ بِالْفَضْلِ کچھ لے کر جائیں اس کے پاس وَيَبْدَوْهُ بِالسَّلَامِ اور سلام سے اس کے ساتھ تعلقات کا آغاز کریں اِدَا قربان کے دن سِلَئِ رَحِمٍ انجام دینے کا دن ہے تیسرا جو بہترین عمل ہے وہ سِلَئِ رَحِمٍ ہے کچھ لے کر جائیں اپنے ناراض جسداروں کے پاس یا جنہوں نے تعلقات ختم کی جائیں اور ان کے ساتھ سلا کر لیں جوڑنے تعلقات اَوْ رَجُلٍ أَطْعَمَ مِنْ صَالِحِ الْمُسُّقِ تیس چوتھا اچھا عمل اِدَا قربان کے دن آقای موجوہ علیہ السلام نے فرمایا یا یہ کہ ایک شخص اپنی قربانی کے گوشت میں سے بہترین گوشت کا انتخاب کریں اور اسے کھلا لیں وَدَعَا إِلَا بَقِيَّتِهَا إِلَا جِرَانِ بہترین گوشت کو پکا کر بعد لوگوں کو کھلا لیں اور باقی جو گوشت ہیں اسے ہمسائیوں میں تقسیم کریں یعنی اس قربانی میں بھی آپ افراد کا انتخاب کریں بہترین گوشت کہ مستحق ترین افراد کو کھلا لیں اور اس کے بعد عام ہمسائیوں کے لئے باقی گوشت تقسیم کریں اِدَ قربان کے دن بہترین عامال میں سے یہ ہے اب ہمسائیوں میں بھی کن کا خیال رکھنا ہے فرمایا مِنَ الْيَتَامَ وہ جو یتیم ہیں ان کا زیادہ خیال رکھیں اَوْ اَحْلِ الْمَسْكَنَ یا مسکین ہے مسکین اور فقیر میں فارد یہ ہے کہ مسکین کی حالت فقیر سے بہتر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مسکین تو جو لوگ یتیم ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں وہ جو محلے میں یا ہمسائیوں میں مساہین ہے جن کی حالت ابتر ہے ان کے لئے بیجیں وَالْمَمْلُوْكِ یا اگر غلام وغیرہ ہے مثلا پہلے زمانے وہ وَتَعَا حَدَلْغُسْرَا اور اید پربان کے دل اپنے پربانی کے ذریعے اسیروں کی دل جو ہی تیٹھائے بہترین آماد میں سے یہ ہے وہ اس تقسین کرنے کے بعد ہمسائیوں کو دینے کے بعد مثلا دعوت کر کے بعد دل کو بنائیں اور بہترین کو جنے کھلا دیں اس کے بعد آخری جو عمل ہے وہ سرا کی دل جو ہی ہے کہ اگر بعض لوگ ناحب اسیر ہیں دشمنوں کے ہاتھوں میں ہے جیلوں میں ہے تو وہ آپ کی دل جو ہی کہ مستحق عید پربان کے دن جانا چاہیے ایسے اسیروں کے پاس ان کی دل جو ہی کی جائے اللهم ہی مجھے مروانا یا اللہ آمن من كل بلائنا یا اللہ وغفر ظنوبنا یا اللہ بس رجوبنا یا اللہ محمد محمد وآلی الخیرین الطائرین اذا رحل مبینین والمبینات احمد اللہ ومن يقرأ الزوات حدامنا صلاة